نمسکار دوستو دوستو آج ایک اور دلچسپ جانکاری آپ سے بانٹے کا من ہے اور یہ جانکاری ایک ایسے چرچت سمدرے جہاز کے بارے میں ہے جس پر فلمیں بھی بنی ہیں اور جس کی چرچہ لمبے عرصے تک سماچار جگت میں بھی اور فیش دنیا میں جو رومانچ والے قصے ہیں جن میں روچی رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سب میں یہ بنی رہی ہے ہمیشہ کری بنی رہی ہے اور بنی رہے گی اس کے نئے نئے تطھر نئے نئے باتیں اس کے بارے میں سامنے آنے لگی ہیں اور دلچسپات یہ ہے مطروں کی یہ جو ٹائٹینک ہے جس پر فلم بھی بنی اور جو اندروں میں خبروں میں ہے وہ اندروں میں خبروں میں کسی اور وجہ سے ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کھوج ہے یا اس کا ملبہ اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے بھی لوگوں میں کھوڑ مچی ہوئی ہے اور ملبہ دیکھنے کے اچھک لوگوں کے لیے راستہ صحیح ڈنگ سے تیہ کرنے کی ایک فراک لے کر ایک چلتہ لے کر ایک فکر لے کر ایک یوجنہ بنانے کے لیے پانچ ویقیوں نے ایک پنڈوبی کا نرمان کرایا اور پنڈوبی بھی اس کا نام بھی ٹائٹینک ہی رکھا گیا اور پرپس یہ تھا کہ یہ ٹائٹینک ہی کھوج کرے گی ملبے کی اور جدی ملبہ واقعی مل جاتا ہے صحیح ڈنگ سے پڑا ہوا تو وہاں پر اسنک رومانچ سے پیار کرنے والے لوگوں کو لے جائے جا سکتا ہے یہ ایک آئی ڈیا ہے جو بیچا جا سکتا ہے وہ پھر ٹکٹ لگے گی اور ٹکٹ لگ کے اگر آپ سرکشت وہاں پر پہنچا سکتے ہیں تو دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اپرمیت سادن ہے پیسہ ہے وہ آپ کو آپ کی شرطوں کے انصار اس یادرہ پر آپ کو جانے کے لیے پیسے دیں گے جو آپ مانگیں گے جو واجب آپ مانگیں گے اور اس کے بعد یہ ایک دھندے کے روپ میں بھی چل نکلے گا ایسی سوچ لے کر ایک ابھیان آرم ہوا لیکن ابھیان میں پانچ وقتی تھے جو ساری پلاننگ کو ساری یوجنا کو مورت روپ دینے والے تھے وہ بھی اور چالک دل کے پنڈوبی کے چالک دل کے سدہ سے بھی سبھی لوگ ایک دلگھٹنا کا شکار ہو گئے یہ خبر ابھی حالی میں آپ نے پڑی تھی پڑی ہوگی شاید کہ یہ پنڈوبی جو ہے یہ سمدر میں نشٹ ہو گئی اور اس میں سوار پانچوں وقتی وہ بھی ختم ہو گئے اسی سندر میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کہ اگر وہ ایسی جگہ ایسی جہاز ایک ایسی منحوس جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے تھے تو ان کو کسی حاج سے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے تھا لیکن جو لوگ ان ٹوٹکوں میں وشواس نہیں کرتے وہ سہاس کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ لوگ پانچ سہاسی لوگ تھے جنہوں نے رومانچ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور ایک ہی وجہ نہ تیار کی بہرحال وہ پانچوں نہیں رہے پنڈوبی بھی ختم ہو گئی اب اس کا ملبہ بھی کب ملے گا کس روپ میں ملے گا یہ بھی فیلحال کہنا مشکل ہے تب تک تھوڑا سا میں کوئی ٹائٹینک کے بارے میں ہی بتا دوں کہ بہت چرچہ چلی ہے اس کی پتر یہ جہاز اکپتیس مئی شاید انیس سو گیارہ کی بات ہے اکپتیس مئی انیس سو گیارہ کو اس کا نرمان ہوا تھا اور دس اپریل انیس سو بارہ کو اسے لانچ کیا گیا ہے ٹائٹینک کے بارے میں آپ پڑھتا چکے ہی ہیں فیلمیں بھی دیکھ چکے ہوں گے شاید نہیں دیکھی تو آپ ایک بار نیٹ بھی آج کل تو مل جاتی ہیں دیکھ لیجئے گا بہت پیاری اور رومانچکاری فیلم ہے اور یہ فیلم نے ایک سطح کا تھا ہے یہ بھی بات مان لینی چاہیے اور اس کے بعد یہ پندرہ سو یاتریوں کو لے کر یہ جو جہاز تھا ٹائٹینک یہ سمدر میں نکلا تھا اور یہ جو اس کا اتنی یاتریوں کو ساتھ لے کر جو ایک سفر تھا وہ چودہ اپریل اس کی ڈیٹھ تھی پندرہ اپریل پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو یہ نکلا تھا دس اپریل کو اس نے ویدی وقت پانی میں اس کو اتارا گیا اور پندرہ اپریل سے وہ یاترہ آرم ہو گئی سے پوری دنیا کا چھکر کاٹنا تھا اس نے اور اس پرکار سے اس میں پندرہ سو یاتری تھے باقی چالک دل کے سدس سے کچھ سیکیورٹی گارڈ یہ لوگ الگ تھے اور یہ سارے کے سارے جو مول روپ سے یہ ایک جو اس کی ریجسٹریشن تھی اس جہاز کی وہ بریٹش جہاز کے روپ میں ہوئی تھی لیکن مالک بریٹش نہیں تھے مالک امریکن تھے جنہوں نے پوری کی پوری پونجی کا نویش کیا تھا وہ لوگ الگ تھے اور اس یاترہ میں بہت سارے انتراشتری اکھیاتی پرابت رئیس دیوپتی ادیمی کلاکار فلم بھی ریتا بہت سارے لوگ اس میں سوار ہوئے تھے ورچولی سوار ہوئے تھے اس میں کوئی سندھے والی بات نہیں ہے لیکن یہ سارے کے سارے یاتری ایک درگھٹنا کا شکار ہو گئے اور یہ درگھٹنا مطرو جہاز جو تھا پورا کا پورا یہ ملبے کے روپ میں بدل گیا اور یہ درگھٹنا اسی ورش کچھ دنوں کے بعد ہی ہو گئی تھی اور اس کا ملبہ جو ہے یہ اب یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ کینیڈا کے ایک چرچت کشیتر ہے نیو فاؤنڈڈ لینڈ تو نیو فاؤنڈڈ لینڈ میں اس کا ملبہ جو ہے وہ فیلا ہوا ہے انتی جو وشوست سوچنا تھی وہ یہی تھی اور اس ملبے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی کہ اس کو دیکھا جائے اور اس دلچسپی کو بھنانے کا بازار کے درشتے سے بھنانے کا بیڑا جنہوں نے اٹھایا وہ بھی نہیں رہے تو مثل یہ ایک قصہ ہے جو ٹائٹینک درگھٹنا گرست جہاز کے ملبے سے جڑا ہوا ہے اور اس کو تلاش کرنے میں جو لوگ نکلے تھے وہ سوہم ہی ملبے میں پریبرتے تھو گئے شکریہ